علی ما یرا اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے اسے شدید قوت والے زور آور فرشتے نے سکھایا ہے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اس حال میں کہ وہ بلند آسمان کی کناروں پر تھا پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا یا اس سے بھی کم اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ بھی وحی کرنی تھی دن نے ان چیزوں کو نہیں چھٹایا جو کچھ کے اس نے دیکھا کیا تم اس سے جھگڑا کرتے ہو ان باتوں پر جو وہ پیغمبر دیکھتا ہے سورة النجم آیت تین تا بارہ کا ترجمہ کیا گیا اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہیں کل اس حسنے کی دو تین حدیثیں ہمارے سامنے آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں ہو یا غصے کی حالت میں اور مزاق کرتے ہوں یا سنجیدہ ہوں ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے نکننے والی بات حق ہی ہوتی ہے اور حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی کی بنیاد پر ہوگی اب مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جس نے یہ فرد کیا اور یہ گمراہی اپنے اوپر مسلط کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم کی شکل میں ہے اور ہم صرف اور صرف قرآن کریم کے ماننے کے پابند ہیں تو یہ منکرین حدیث کا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتا ہے غلط طور پر تو اب اس طبقے کے سامنے جب یہ آیت کریمہ آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وحی ہوتی ہے وحی تو جب سب وحی ہے تو ساری چیزیں واجب و اتباہ ہوں گے سارے چیزوں کی پیروی کرنی ہوں گی اور یہ پیروی کرنا شہتے نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اس آیت کریمہ کو اور پھر بعد لوگوں نے مزاق بھی اڑایا اور کہا کہ فرض کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ میرا جوتہ لاؤ تو کیا یہ بھی وحی ہے تو اس طرح کی مطالعے دے کر اور باتیں کر کے اس آیت کے مفہوم کو کچھ دوسرا رخ دینے کی کوشش ان کی طرف سے ہوئی ہے کل یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ مولانا عبد الرحمن قیلانی جو وہ فصر قرآن ہے انہوں نے اس موقع پر درہ وضاحت کی ہے انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بولتے نہیں تھے بولتے بھی تھے تو جو بولتے تھے وہ بھی جو کرتے تھے وہ بھی تو بورنا اور کرنا دونوں وحی ہے اور دونوں کی اتباع کرنی ہے تو اس طرح سے سنت کی کئی شکلیں ہوتی جائیں گی حدیث کی لیکن موٹے طور پر یہ جو بات ہے نا کہ وحی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اور وحی کی پابندی ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ وہ امور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ واوستہ ہیں ان کی چار قسمیں ہیں تو پہلے نمبر پر تشریعی امور ہیں یعنی وہ امور کہ جو بطور شریعت اور بطور عبادت مشروع کیے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی کی روشنی میں وحی کی بنیاد پر مشروع کیے گئے ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے وغیرہ تو یہ سارے جو امور ہیں یہ تشریعی امور ہیں قانون سادی سے متعلق شریعت اور عبادت سے متعلق تو یہ جو امور ہیں ان میں تو کلی طور پر انحسار وحی پر ہی کرنا پڑے گا کلی طور پر کہ وحی کے بغیر پتائی نہیں چل سکتا کہ نماز بھی کوئی عبادت ہے زکاة بھی کسی چیز کو کہتے ہیں اور وحی روزہ بھی کوئی چیز ہے کہ جس کے دریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے وغیرہ تو اب یہ جو چیزیں ہیں عبادات جن کو ہم کہیں گے ان کو مکمل طور پر اور تفسیری طور پر کیا قرآن کریم نے بیان کر دیا تو ان میں سے کوئی سی بھی عبادت ایسی نہیں ہے اور یہ بات زہن میں رکھنی چاہئے کہ یہ ارکان اسلام میں سے یعنی دین اور اسلام کی بنیاد بھی ان پر ہے تو یہ بنیادی عبادات ہیں کہ جن کے سلسلے میں تفصیل قرآن کریم میں ہم کو نہیں ملتی ہے نماز صلاح تو صلاح کہتے کس کو ہے لغوی معنی لیا جائے گا یا کون سا معنی لیا جائے گا اور لغوی معنی میں کئی معنی ہیں تو ان معنیوں میں سے کون سا معنی لیا جائے گا اور پھر یہ کہ جو معنی لیا جائے گا اس پر عمل کرنے کی صورت کیا ہوگی کب کب مطلوب ہے وغیرہ وغیرہ تو اب یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے قرآن کریم کی بنیاد پر اس کو تیہ کرنے کی کوشش کی نہیں قرآن کریم میں وقت کا بھی بیان ہے وقت کا تو ٹھیک ہے وقت کا بیان ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دریئے سے وقت کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں رہتی نا تو یہ جو قرآن میں وَصَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وغیرہ کے الفاظ کی بنیاد پر نماز پڑھنے کی تائین ہو رہی ہے یا بعض لوگوں نے کہا مبادِ صلاة العشاء عشاء ظہر وغیرہ کا دیکھ رہے یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں نا یہ ساری باتیں ہمارے دہن میں آتی نہیں تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی بات تو ٹھیک ہی نہیں تو ٹھیک اسی طرح کے ایک بات ہے اور جب بات آئیے تو کہتا ہوں کہ اسلام نے شادی شدہ زناکاروں کے لئے سزا متعین کیے کیا ہے وہ تو سنگسار کیا جائے گا پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا تو اب یہ بہت بڑی سزا ہے بہت بڑی اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی جو سزائیں ہیں مختلف جرائم پر ان میں سب سے سنگین سزائی ہیں تلوار کے ایک وار سے مار کر ختم نہیں کر دینا یہ بندوق کی گولی سے بلکہ ترپا ترپا کر لوگوں کے سامنے مارنا تاکہ وہ دوسروں کے لئے عبرت کا نشان بن جائے تو یہ سخت سزا ہے تو ایسی سخت سزا کا سوال اٹھایا گیا شبہ پیدا کیا گیا تو بہت ساری لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ کسی طرح اس سے جانی چھوڑا لیا جائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ نہیں زنا کار مرد اور عورت کے لئے یہ سزا نہیں ہے یہ سزا نہیں ہے تو کن کے لئے تو کہا کہ یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہو کیا ہے پیشہ جن کی عادت ہی ایسی بن گئی ہو کیسی کہ وہ بدماشیہ کرتے ہو عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہو تو ڈاکہ ڈالنے والے مخصوص قسم کے مجرمین کیس لسلے میں یہ ہے عام آدمی جو زنا کر لے اور شادی شدہ اس کے لئے یہ نہیں ہے تو یہ فکر ایک پیش کی اور پھر معیز الاسلمی رضی اللہ عن نام سنتے غلطی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تحیر نہیں مجھے پاک کر دیجئے یا مجھے سزا دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ اعراض کرنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے غلطی کر لی ہے لیکن توبہ کر لے تو ممکن اللہ معاف کر دے گا لیکن بابا کہتے رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی کہ دماغی تو پر کچھ خلل تو نہیں ہے روایاتوں میں تفصیلات ہیں تو قبیلے کے لوگوں نے گوائے دی کے نہیں دماغی تو پر کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے ٹھیک ٹاک اور سوالات ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اب یہ سب کچھ کس لیے ہے تاکہ مکمل طور پر بات ثابت ہو جائے اور ایک بات یہ ذہن میں رکھئے کہ پوری صیرت نبوی میں علی صاحبہ الصلاة والسلام کئی گواہیوں کی بنیاد پر کسی کو سنگسار نہیں کیا گیا اس لئے کہ یہ آسان عمل نہیں یہ آسان بات نہیں ہے چار گواہ ہونے چاہیے چار تو اپنی گواہی اور اپنے اعتراف کی بنیاد پر سزا دی گئی ہے تو معیز علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اپنی گواہی کی بنیاد پر حاصل ہوئے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تحقیق کر لینا چاہ رہے تو اقل کے سلسلے میں پوچھ لیا یہ معمولی سزا تو نہیں ہے جس کے لئے آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا تو اتنی جرعت کہاں سے تو یہ ساری تحقیقات نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے سنگسار کر دو تو سنگساری کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عن کے کپڑے میں کپڑے پر خون اچھلا ہے تو نبی اکرام صلی اللہ حضرت خالد نے کچھ غلط الفاظ استعمال کر دی ہے تو کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے تو یہ معیز کے لیے یا غامدیہ کے لیے جو بھی کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ستر افراد پر یہ تقسیم کر دی جائے تو ستر افراد کے لیے یہ توبہ مدینہ کے ستر افراد کے لیے کافی ہو جائے تو اتنی بڑی توبہ اب یہ ساری تفصیلات کیوں رکھ رہا ہوں میں تو یہ معیز جو خود حاصل ہوئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی باقاعدہ کہ مجھ کو سنگسار کر دیا جائے ایمانی قوت کا کیا علم ہے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تحقیقات بھی کر رہے ہیں پوری کی پوری ان کے سلسلے میں یہ لکھا کہ یہ دراصل پیش آور ٹائپ کے تھے نعوذ باللہ تم منعوذ باللہ یعنی انہوں نے اپنی عادت یہ بنا لی تھی اس لیے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں یہ سزا تجویز کی تو یہ کیوں ہے مستشریقین نے شبات پیدا کیے اعتراضات کیے اور ہم اس مسئلے سے پلہ جھاڑنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے کیا کریں گے حقائق کو جھٹائیں گے حقائق کی تعویل کریں گے اور اسلام کو دوسروں کی سوچ پر اتارنے کی کوشش کریں گے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دوسروں کی جو سوچ ہیں اس کو ٹھیک کریں کس بنیاد پر وحی کی بنیاد پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر اور یہ ثابت کریں کہ نہیں جو قرآن کہتا ہے وہی صحیح ہے اور جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تھی ثابت ہے وہ صحیح ہے اور یہ سزا ہے نا جو تم کو سنگین دیکھتی ہے بہی مانا دیکھتی ہے اور درندگی پر مبنی دیکھتی ہے یہ درندگی نہیں ہے یہ درندہ کو ختم کرنے کا اعلان ہے رب کی طرف سے انسان کے لئے نہیں ہے حیوان کے لئے جس نے یہ بدماشی کی ہے وہ انسان بن کے رہنے کے لائق ہے نہیں وہ انسان نہیں ہے وہ حیوانی راستے پر چل پڑا ہے تو اس کو انسانوں کے درمیان زندہ رہنے کے حق نہیں ہے تو یہ کیا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اصل میں وہ کیا ہے وہ یہ کہ کہا کے سزا دینے کے لئے حدیث معیار نہیں ہے ہمارے لئے اصل میں چونکہ عدد ڈال لی تھی ڈاکہ ڈالنے کی چھڑھانی کرنے کی وغیرہ وغیرہ اس لئے سزا دی گئی اور قرآن مجید نے کہا انما جزاؤ الذین یحاربون اللہ ورسول ویسعون فی الارض فساد ان یقتلو او یسلبو جو لوگ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محاربہ کریں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں بغاوت کریں علانیہ جرم کا ارتکاب کریں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کار دیا جائے تقدیل ٹکڑے ٹکڑے اور سولی پر چڑھا دیا جائے یا زمین بدر کر دے ملک بدر کر دیا جائے وغیرہ تو اس کو آیت محاربہ کہتے ہیں کہا کہ یہ جو سزا ہے نا وہ سنت کی بنیاد پر نہیں اس آیت کی بنیاد پر جو بات کہہ رہا ہوں یہاں ایسر ہو اس آیت کی بنیاد پر ہے تو یہ محاربہ کی سزا ہے یہ زنا کی سزا نہیں یہ جو پیشہ ور ہو جائے ڈاکہ ڈاننے والے بن جائے ان کے لیے تو بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ اگر سنت میں سنگساری کی بات نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زناکار مرد اور عورت کو جو شادی شدہ ہو ان کو پتھر مارنے کا ذکر نہیں ہوتا تو کیا یہ دماغ اتنا بلند تھا کہ یہ آیت معاربہ سے سنگساری کی بات نکال لیتا تھا کیا کہہ رہا ہوں اتنی بلندی تھی اس دماغ میں تو پہلے سے ہے اب اس بات کو ہم دوسری طرف پھیرنا چاہ رہے ہیں دوسری طرف تو پہلے ہے اس لیے پھیرنے چاہ رہے ہیں تو یہاں بھی کیا ہے وقت کی جو تفصیل کی بات ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے اب ہے امت مسلسل عمل کرتے آ رہی اس بنیاد پر تو ہم کیا کریں گے ہم سنت کو ماننا نہیں چاہتے تو ہم زبردستی کریں گے کہ نہیں قرآن میں ہے اور امت جو عمل کر رہی ہے نا وہ قرآن کریم کی بنیاد پر عمل کر رہی ہے لیکن پھر کیا ہے تو کسی کو سمجھ میں آئے کہ نہیں صرف دو تو کسی کو سمجھ میں آئے کہ صرف تین اور کسی نے پانچ لکانے کی کوشش کی کہ لوگوں سے کڑ جائیں گے وغیرہ تو کیوں ہوئے یہ تو اس لیے کہ سنت کو نہیں ماننے کی بات ہوئی ہے تشریعی امور یہ پہلے امور ہیں کہ جہاں وحی کی بنیاد پر عبادت متین ہوتی ہے قرآن نے عبادت کا ذکر کیا لیکن تفصیلات جو ان سے متعلق ہے عبادت کونسی ہے وہ اس کی شکل کیا ہے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وقت کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ اور رکعتیں کیا ہوں گی تواف کے چکر کتنے ہوں گے وغیرہ وغیرہ یہ ساری تیزیں کہاں کہاں آئیے تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں ایک شخص آیا اور کہا کہ دعونا من حادیث یہ جو احادیث بیان کرتے ہیں چھوڑیے ان کو ہم کو قرآن سے سنائیے قرآن سنائیے تو کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ادھرہ بیٹھ جاؤ اور پھر کہا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن سنانا چاہیے تو اب یہ بتلاو کہ قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا کہ زہر کی چار رکعتیں مغرب کی تین رکعتیں عشاء کی چار رکعتیں فجر کی دو رکعتیں کہاں لکھا ہے اور پہلی دو رکعتوں میں سور فاتحہ کے ساتھ دوسری سورتیں بھی پڑھیں گے اور آخر کی دو رکعتوں میں نہیں پڑھیں گے کہاں لکھا ہے اور تواف کے ساتھ چکر ہیں کہاں یہ قرآن کریم میں کدھر ہے تو یہ ساری باتیں ہم تم کو بتلائیں گے قسم بنیاد پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر اور کہا کہ اے قومی خدو عنا اے قوم کے لوگو ہم سے لے لو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے تو جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ گمراہی ہوں گے تو یہ پہلا معاملہ ہے تشریعی امور عبادات سے متعلق امور کہ جہاں تشریع کس کی چلے گی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی تفصیل کون بتائیں گے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور یہ تفصیلات نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے یہ اپنے ذہن اسے نہیں بتلائیں گے تین متعین نہیں کریں گے اپنے ذہن کی بنیاد پر چار متعین اپنے ذہن کی بنیاد پر نہیں کریں گے بلکہ وحی کی بنیاد پر کریں گے تو وحی آتی ہے بتلا جاتی ہے مغرب کی تین رکھاتیں چار رکھاتیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان کھلتی ہے تو وحی کی بنیاد پر کھلتی ہے اس لیے جو کچھ ممو سے نکلے وہ کیا ہے وحی ہے حق ہے اور جس طرح قرآن کو ماننا اسی طرح حدیث کو بھی ماننا تو ایک عمر سے متعلق آج گفتگو ہم کرتے کریں انشاءاللہ مزید تین باتوں سے متعلق گفتگو ہوگی اللہ سے دعا اگرے باتوں کو سمجھ لیں اسے کاملین کی توفیق منحب فرمائے آمین وآخر دعوانا رحمد اللہ رب العالم